السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ انسان کبھی چاہ کر بھی نکاح نہیں کر سکتا اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو آتی ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا کسی بندے نے اور وطی نہیں کی اس کے ساتھ رات نہیں گزاری اور اس سے پہلے ہی جدائی ہو گئی طلاق ہو گئی تو جو اس کی لڑکی ہے یہ اس پر حرام نہیں ہے مثال کے طور پر اب کوئی بندے ہے اس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اب بھی وطی نہیں کی تھی اس کے ساتھ تو وطی اسان الفاظ کے اس کے ساتھ رات نہیں گزاری تھی اور پھر ان دونوں کے درمیان کسی بھی وجہ سے جدائی ہو گئی تو اب وہ جو لڑکی ہے اس نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا اب اس بندے کی وجہ سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو جب وہ لڑکی جوان ہوگی تو جو یہ پہلے والا مرد ہے جس نے اس کی ماں کو طلاق دی تھی اس کے ساتھ یہ لڑکی نکاح کر سکتی ہے جو حرمت ہے نا یہ اس صورت میں ہوگی کہ وہ عورت مشتہات ہو مشتہات مطلب کہ قابل شہوت ہو یعنی نو برس سے کم عمر کی نہ ہو اور اس لڑکی کا اس کی پرورش میں ہونا ضروری نہیں ہے مطلب اگر جو وہ لڑکی جو پیدا ہوئی ہے جو اس کی بیوی کی تھی جس کو اس نے طلاق دی وہ اس کی پرورش میں ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس کے لئے حرام نہیں ہے ایک اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی اور اس کے بعد جا کر طلاق ہوئی تو پھر یہ جو عورت ہے اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کی اور پھر وہ اسی طرح ہی مطلب وہ ایک بچی کی ماں بنی تو پھر وہ جو لڑکی ہے وہ اس پر حرام ہوگی اس کے ساتھ یہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا کہ اگر نکاح فاسد سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوتی نکاح فاسد مطلب وہی کہ اگر کسی بندے نے شادی کی اور پھر طلاق ہو گئی اسے کہتے ہیں نکاح وطی کرنے سے پہلے اسے کہتے ہیں نکاح فاسد تو جب تک وطی نہیں ہوگی لہٰذا اگر کسی عورت سے نکاح فاسد کیا تو عورت کی ماں بھی اس پر حرام نہیں ہے جب تک وطی نہ ہوئی ہو جب وطی ہوئی تو حرمت ثابت ہو گئی کہ وطی کے ساتھ مطلقا عورت جو ہے نا اس کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے خواہ پھر وہ جو وطی ہے یہ جو نکاح کے ساتھ ہو یا پھر زنا کی وجہ سے جو ہے نا یہ حرام ہے اس کی ماں اس کی بیٹی اس میں شرطی یہ ہے کہ اس کے ساتھ وطی ہوئی ہو پھر وہ اس کی جو ماں ہے اس کی بیٹی اور اس کی بیٹی کی بیٹی اسی طرح اس کی ماں اور اس کی ماں کے اوپر جو ماں مطلب اس طرح اوپر بھی چلا جائے گا سارا سسٹم اس کی ماں اس کی ماں جو پڑ کیا کہتے ہیں اس کو پڑھنانی پڑھ پوتی پڑھ ماں لکڑ ماں پتہ نہیں کیا کہ کہتے ہیں تو وہ بھی اور اس کی جو بیٹی ہے اس کی بیٹی اس کی بیٹی مطلب اس کی جو پوتی ہے یہ سارا سسٹم اسی طرح یہ سب اس پر حرام ہو جائیں گی اور جو کہ مکاتبہ ہے ایک مکاتبہ کہتے ہیں وہ عورت ایسی کنیز ہے جس کے مالک دو یا دو سے زیادہ ہوں یہ ہے مکاتبہ یا مکاتبہ یا جس عورت سے ظہار کیا یا مجوسیہ یہ مجوسیہ مطلب جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں یا باندی یا اپنی زوجہ سے حیض و نفاس میں یا احرام روزہ میں غرض کسی طور پر وطی ہوئی ہو حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے لہٰذا جس عورت سے زنا کیا اس کی ماں اور لڑکیاں اس پر حرام ہیں وہ ہی جو میں نے پہلے بتایا کہ اس کی جو بیٹی کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں اور اس کی ماں اور اس کی ماں پھر اس کی ماں اسی طرح یہ تو سارا ایسے اوپر تک اور یہ بیٹی کی طرف سے دیکھیں تو اس کے جو فل نیچے تک یہ سب اس پر حرام ہیں یوں ہی اسی طرح ہی وہ عورت جو زانیاں جو اس کے باپ دادا اور بیٹو پر حرام ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر تو نکاہ نہیں ہے نکاہ کے بغیر کسی بندے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو اس کی چلو بیٹیگاں تو آل ریڈی اس پر جو حرام ہو گئیں اس کی ماں اس عورت کی ماں اور اس عورت کی بیٹیگاں جو ہیں اور اس کی بیٹیگاں یہ سب تو حرام ہو گئیں لیکن اس میں جس بندے نے زنا کیا ہے اس عورت پر اس کے بیٹے اس کا باپ اسی طرح یہ سب بھی اس پر اس عورت پر حرام ہو گئیں ایک اور مسئلہ ہے کہ حرمت مساہرت جو حرمت ثابت ہوتی ہے مطلب یہ حرام یا حلال ہونا یہ جس طرح وطی سے ہوتی ہے یوں ہی باشاہوت مطلب شاہوت کے ساتھ چھونے سے اور بوسا لینے سے اور فرج داخل کی طرف نظر کرنے اور گلے لگانے اور دانت سے کاٹنے سے اور مباشرت یہاں تک کہ سر پر جو بال ہوں انہیں چھونے سے بھی حرمت ہو جاتی ہے مثال کے طور پر جیسا کہ کسی بندے نے شہوت کے ساتھ اس میں اس جو یہ مسئلہ اس کے اندر شہوت کا ہونا ضروری ہے شہوت کے ساتھ کسی لڑکی کے سر کے بالوں کو چھوا سر کے بالوں کو چھونے کے اندر یہ ہے کہ جو بال کندو سے نیچے تک لٹک رہی ہے نا انہیں چھونے سے نہیں جو بال مطلب سر کے اوپر ہے اگر آپ کو ان کو چھوے تو جو نیچے سر کا ماس ہے سر کی جو سختی ہے وہ محسوس ہو تو اس میں مطلب سر کی جو گرمی ہے وہ محسوس ہو تا وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے اگر کسی نے اس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا یا پھر اس کو کٹ لیا مطلب بوسہ بوسہ لیتے وقت کٹا تو پھر بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے اگر اس طرح کیا تو پھر بھی اس کی وہ سب جو پہلے بتایا میں نے کہ اگر جب اتنا موٹا کپڑا حائل ہو کہ گرمی محسوس نہیں ہے مطلب اس نے سر پر چادر لی ہوئی ہے اور چادر اتنی موٹی ہے کہ اگر اس نے شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا تو اس کو گرمی محسوس نہیں ہوئی تو پھر جو ہے نا یہ نہیں ہوگی حرمت ثابت جو ہے نا یہ نہیں ہوگی اور اگر بریک نکاب حائل ہے اس نے بریک چادر لی ہوئی ہے یا پھر موہ پر بوسہ لینا ہے اور اس نے نکاب کیا ہوا ہے تو پھر بھی حرمت ثابت ہو جائے گی لیکن اس کے اندر نکاب بریک ہے تو خواہ یہ باتیں جائز طور پر ہوں مثلا منکوحہ کنیز ہے یا ناجائز طور پر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عام عورت نہیں ہے کہ یہ جیسے ازاد عورتیں ہیں کنیزیں اور ہوتی ہیں ازاد عورتیں اور ہوتی ہیں تو یہ کنیز کا مسئلہ چال رہا ہے آج کل چونکہ کنیزیں بہت کم ہیں لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کنیزیں مطلب کہ اگر تو اس نے اس کے کنیز کے ساتھ نکاح کر لی ہے تو پھر بھی نکاح کیا تو پھر تو آل ریڈی جو اس کی بچیاں ہیں وہ تو پھر اس کی بھی بچیاں ہوں گی مرد کی لیکن اگر اس نے نکاح کیا یا نہیں کیا پھر بھی بلکل یہی مسئلہ ہے اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کوئی رد و بدل نہیں ہوگی دوسرا کہ فرج داخل کی طرف نظر کرنے کی صورت میں اگر شیشہ درمیان میں ہو یا عورت پانی میں تھی اس کی نظر وہاں تک پہنچی جب بھی حرمت ثابت ہو گئی ہاں البتہ آئینہ یا پانی میں اکس دکھائی دیا تو حرمت مساہرت نہیں ہے مثال کے طور پر کہ عورت نہا رہی تھی تو اس نے فرج داخل کی طرف اس نے نظر کر لی تو پھر بھی حرمت ثابت ہو جائے گی اور اگر پانی کے اندر سے اس نے فرج داخل کو خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر بھی حرمت ثابت ہو جائے گی اور اگر پانی سے اکس پڑ رہا تھا پانی کے ساتھ اکس تھا فرج داخل کا اور اس نے اکس کو دیکھا تو پھر یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی جو مرد ہے یہ مسلمان کا نکاہ یہ کسی مجوسیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا مجوسیہ پہلے میں نے بتایا کہ جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں انہیں مجوسی کہتے ہیں مسلمان کا نکاہ کسی مجوسی سے نہیں ہو سکتا عوض بط پرست آفتاب پرست اسی طرح ستارہ پرست عورت سے نکاہ نہیں ہو سکتا خواہ یہ عورتیں ازاد ہوں کسی کی جو غلام نہ ہوں یا باندگا کتابیہ کے سوا کسی کافر اور عورت کے ساتھ جو مسلمان مرد ہے وہ نکاہ نہیں کر سکتا کتابیہ آپ میں سے بہت سار ان کو پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا ان کے لئے بتا دیتا ہوں کہ کتابیہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آیا اس قوم پر اور ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو لیکن اس میں اچھا یہ ہی ہے علماء یہ ہی لکھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح بہت سارے جو مفادات پیدا ہو جاتے ہیں بہت ساری آخراب نہ ہو جاتی ہیں اس طرح ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے اندر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو اب کے عیسائی یہودی بغیرہ ہیں حالانکہ ہے تو یہ بھی اہل کتاب لیکن اگر ان کی تفصیل پڑھیں تو پھر کہتے ہیں کہ اہل کتاب انہیں اپنی کتاب کو بدلا نہ ہو تو یہ جو قومیں ہیں ان میں سے تقریبا ہر کسی قوم نے اپنی کتاب کو بدل لیا ہے اپنی مرضی سے جیسا چاہا ویسے اس میں مسائل جو ہیں اس میں سے کٹ کر اپنے مرضی کے لیکھ لیے تو اس لیے ان کے ساتھ بھی اب نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ان کے ساتھ اسلام میں منع نہیں ہے تو جو انہیں یہ مفادات سے بچنے کے لیے علمہ لکھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو عورتیں ہیں جو مجوسیاں ہیں یہ افتاب پرست تارہ پرست ان کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو بہت کچھ جو ہے یہ سکھنے کو ملا ہوگا یار آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اب میں نہیں بولوں گا کہ سبسکرائب کریں یا شیر یا لائک جو بھی اب یہ بھائی ہی بولتے ہیں ابھی ان کی ریکویسٹ کرواتے ہیں سبسکرائب کرائے سبسکرائب 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 آئی وانٹو ریچ وان میلین لائکس سبسکرائب سبسکرائب تو چلیں شکریہ ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ